شندانہ گلزار صاحبہ اس وقت ہمیں جوئن کریے ممبر قومی اسیمبلی پاکستان تحریک انصاف کے سینئے آپ رہنما ہیں اسلام علیکم شندانہ صاحبہ تائنکیو فور جوئننگ اس شندانہ صاحبہ گفتوکو کاغاز اسی بات سے اعتجاج کے حوالے سے تو آپ کو حکومت بھی اب تنس کر رہی ہے آپ کی جماعت پر اور کہہ رہی ہے کہ آپ کے تو جماعت کے اندر خود بھی اتنی ڈیویجن کریئٹ ہو چکی ہے اتفاق نہیں ہے دوسری طرف آپ اعتجاج کی کال کے ساتھ نظر آ رہے ہیں کہ اعتجاج ہوگا کل کے روز السلام علیکم علینا بہت شکریہ پروگرم پر بلانے کا دیکھئے اتفاقی ہے اعتجاج ان سب کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ ہونا ہے دھائی سال سے اس قوم میں فرانیت ان لوگوں نے امپوز کیوئی ہے آٹھ فرین کے بعد نوہ فرین کو ایلیکشن کروایا ہے یہ فرم فورٹی سیون کی جو فیک گورنمنٹ ہے ان کو تم گورنمنٹ مانتے نہیں ہے اب ان کو جب اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کی خان کی بے گناہ بہنوں کو اٹھا لیا ہے اور خان صاحب کی وزٹس بند کر دی ہیں تو کیا ہم چپچا بیٹھے رہیں گے ان کو تو اچھی طرح پتا تھا یہ کچھ خبریں آئی تھیں آج کے حکومت سے آپ لوگ کا رابطہ ہوا ہے اور کیونکہ گھوڑ صاحب خط بھی لکھ چکے تھے وزیر داخلہ کو اور کچھ رابطہ ہوا ہے کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں ولو کہ حکومت نے پھر آکے تردید کر دی تھی اس بات کی سو کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا دیکھیں ہمیں یقین دہانیاں کسی چیز کی نہیں چاہیے ہم صرف چاہتے ہیں کہ خان صاحب اپنی بہن سے ایک ڈاکٹر سے ایک وکیل سے چاہے وہ گوھر صاحب ہو چاہے وہ سلمان راجہ صاحب ہو ان دن لوگوں سے ملنے جب ان لوگ نے صبح صویرے ساتھ ہو جی اڈیالا کھولا تھا جلسہ ملتوی کر دیں تو اس پہ ان کو کیا مسئلہ بناوا ہے اس پہ بھی خان کو ملنے دے کیا ایشو ہے ان کو سو امید کی جاری ہے آپ کچھ مکانات ہیں توقع کر رہی ہے آپ کی جماعت کے کوئی ملاقات کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک ray of hope نظر آ رہی ہو دیکھتا ہے آپ اس سے رکھتے ہیں جس میں کوئی انسانیت ہو یہ لوگ تو اتنے ظالم میں آپ نے دیکھیا کراچی میں کل بچیوں کے ساتھ کیا آیا کیا ہے وہ کل لاپ کو اٹھا اٹھا کے پنجاب میں خوادخ بچی کی ریپ کو سپریس کر رہے ہیں آپ کو الٹی سی دی نیوز آنی کی شاہد وہ بچی نے سوئی سائیڈ کر لیا ہے کوئی کہہ رہے کہ نہیں ایمبلنس میں اس کی موت آگیا ہے کیونکہ ان کا دوست ہے وہ پالج کا گابنر تو اس کو کو سپورٹ کرنے کے لیے تو ان لوگ سے آپ انسانیت بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے what one hopes کی جو اتنا چیتے چلاتے ہیں کہ سیو اس امپورٹن فور دیم let them then follow through آپ اس بات سے اگری نہیں کریں گی ایسے حالات میں جہاں پہ پاکستان کو تو اوہر دی یرز اتنا آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی چندانہ صاحبہ and you know it very well آپ میرے خیال سے you're one of those few people in your party جو کہ واقعی میں ایک اس کی significance کو سمجھتے ہوں گے ایسے میں پاکستان کا host کرنا اس ایمپورٹن ڈیونٹ کو آپ کی تو احتجاج کی ٹائمنگ پہ بہت سوال اٹھائے جا رہا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ avoid کیا جا سکتا تھا لینا ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ اکتوبر نومبر میں کیا ہونے والا پہلی باق ٹھیک ہے دوسری بات اگر آپ کے جو پریمیس ہے اس کو میں as absolutely correct بھی لے لوں تو آپ مجھے پتائیں اس سے زیادہ کیا complexed ملک ہوگا ایسے کام طریقہ اشار ہم شکار ہیں if you recall Switzerland میں آپ بھی گئی ہیں ہم بھی گئی ہیں Switzerland میں تو UN کے سامنے ہر روز ہوتا ہے WTO کے سامنے لوگ اپنے آپ کو چین سے باندھ دیتے نیو یورک میں WTO کا سامنے تھا بل کلنٹن پریزیڈن تھا یہ تو ساری دنیا میں جس سے یہ impress ہے کہ تحذیب والدنیا ہے اور محاذب دنیا ہے وہاں تو پروٹیسٹ ہوتا ہے کوئی کسی کو وطن دشمن نہیں کہتا بلکہ اس بلاول کو اور اس شہباز شریف کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب OIC کا دوسرا سامنٹ پاکستان میں ہونے والا تھا پولے اہل تشری اور اہل سننا کے دنیا یہاں چالیس پینٹالیس سال بعد اکھٹھی ہو رہی تھی خان صاحب کے تھو اور ان لوگوں نے یہ انانس کیا کہ اگر یہ سامنٹ تب ہی ہوگا اگر بھی ONC ہم دائر کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنی پہلے باتیں تو سن لیں اپنی سٹانڈنگ اپنی موریلٹی تو دیکھ لیں لیکن اتنا بتا دو کہ اتنے انڈر کانفیڈنٹ اتنے عجیب سے کانپلیکس لوگ میں نے ایک کوریلا دوبارہ بھی نہ دکھائے let this be their last stint and انشاءاللہ it will be یہ ساری دنیا پہ پروٹیسٹ ہوتی ہیں آپ کے لئے انڈر کانفیڈنٹ ہے وہ تو فلترل اس وقت ایک فائٹ کو لے کے جانا چاہ رہے ازارت داخلہ نے نوٹیفکیشن ایشو کر دیا وہ کہہ رہے کوئی انلاؤفل پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے کوئی انلاؤفل اسیمبل ہونے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا کل کے روز میں and آپ پھر تیار ہیں لیڈ کون کرے گا اور کس طرح سے نمٹیں گے پھر آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں لیڈرز بھی بہت ہے لوگ بھی بہت ہے الحمدلہ میں انتو کل بھی بولا تھا یہ دس ہزار کو ریسٹ کریں ہم بیس ہزار کو لے کے آئیں گے لوگوں کی کمی نہیں ہے مشانہ صاحبہ ہو گئے وہ ہی ورکرز ہی وہ ہی سپورٹرز اور ورکرز ہی ہوں گے because MNAs اور MPAs تو میرا خیال سے پچھلے ساتھ دفعہ بھی جس طرح نہیں نکلے تو اس بار بھی فور فرنٹ پہ تو نہیں نظر آئیں گے نہیں جی ہمارا ایک بہت زبردست MPA ہے اس وقت دو ہمارے MPAs اندرے کے پی کے انورزیب خان باجعور سے اور لیاقت صاحب دیر سے یہ وہ لیاقت ہے جس کو جیسی ووٹ اف نو کانفرنس ہوا تھا پی ڈی ایم پارٹ وڈ نے اس پہ گولیاں چرائی تھی اس کے بھائی کو قتل کر دیا تھا اس کے تین گارڈز کو شہید کر دیا تھا اس نے پھر بھی خان کو نہیں چھوڑا اب اس کو تھانہ کو اثار میں بند کیا اس کا کیس نہیں کریں جو ڈیشل so دیکھیں لیڈ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے but there unknown faces دیکھیں ہر بندہ شہریار شہر افضل علی محمد تو نہیں ہو سکنا گندپور صاحب لیڈ نہیں کریں گیا جو انگامی اجلاس ہو ہے آپ کی جماعت کا ویسے گندپور صاحب will not be leading the protest absolutely because we have plenty of other people who can lead it Ali Ameen ایک executive ہے ایک صوبے کا chief executive اور شاید اس کو پہلے بھی دوتی نفل نہیں کرنا چاہیے شاید ہم ہی زیادہ جس باتی کہیں میری پوشت ہم شاید ان کو پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اسی کچھ آپ کی party کے ذرائع کے مطابق کچھ sources یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ Ali Ameen صاحب faces a lot of internal pressure from the party کہ خان صاحب سے اب تک ملاقات نہیں ہو سکیے would you want to confirm this i have to be honestly i'm not part of core or political committee therefore i wouldn't know کیا ہے کہ نہیں لیکن is there some sort of pressure on Ali Ameen گنڈاپور صاحب because ظاہر ہے ایک meeting میں وہ ان کے ایک سائیڈ پہ موسیم نکوی صاحب بیٹھے ہوتے دوسری سائیڈ پہ کنڈی صاحب بیٹھے ہوتے ایک تاثر ہے کہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ بھی الائن ہیں جو ایک تاثر پایا جاتا ہے بڑی ان کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جارا تھا جو لاز ٹائم پروٹیس کی کول کو جس طرح سے وہ پھر وہ سے نکل گئے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ جنرل ویو ہے اس قسم کا تھانکیو لینہ آپ نے سب سے زبر دست بات خود ہی کہ دی پروblem یہ نا کہ ہم پاکستان میں سیاسی پارٹی کا کوئی کونسپٹ نہیں سوائے جماعت اسلامی کے جو جرگہ ہے وہ تو خیر اپنے سیاسی پارٹی کہتے بھی نہیں ہیں ہمارا تو یہ کمپلیکس نیشن جو ہے جی زرداری صاحب ان کی بہن صاحب ان کی سوسر صاحب ان کا بیٹا صاحب ان کی بیٹی صاحب یہاں پہ سیاسی پارٹی نہیں کہ آپ کسی سے دسگری کر سیاسی پارٹی میں بھئی آپ لوگوں کنی مائندے ہوتے ہوں جو ہماری بات ہوگی حرف آخر ہوگی لیکن یہاں پہ یہی ہوتا ہے ہماری پارٹی الحمدل لائک ان سی جمہوری پارٹی ہم ہر کو یا فیموس فو disagreements رائی اس بات پہ بھی ہے دیکھیں اس بات پہ ہر چیز پہ ہوگا ہمارے لیڈر کی بہین اس وقت دونوں جیل میں ہے ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ چھو گئے کہ بھائی کیلئے پروٹیسٹ کرنے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی بیلڈنگ جلائی کسی ٹرین کو آگ لگایا یا ہم نے سپریم کورٹ میں کسی کو دھم کی دی یہ لوگ تو کوئی فیصل خلاف ہے تو کبھی جاج کو یہ ساتھ یہ کر دیں کہ وہ کہ دیکھ دی اور یہ بات میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کی کہ کوئی کانون توڑا گیا جس طرح عمل میں آئے لیکن مجھے مولانا صاحب کی طرف آپ کی جماعت دیکھ رہی ہے ایک طرف آپ اس پارلمنٹ کی خصوصی کمیٹی ہے اس کے آپ لوگ پارٹسپیٹ بھی کر رہے پھر مولانا صاحب اس پہ کیا سوچ رکھتی ہے اور دوسری طرف جو مولانا صاحب آپ کو کہ درخواست کی تھی کہ یہ احتجاج موخر کر دیا جائے لیکن آپ کو تانہ بھی دے رہے کہ ابھی تک احتجاج کی اس سے کوئی نتائج بھی نہیں نہیں حاصل کر سکے بہت شکریہ لینہ نتائج تو یہ ہی ہے جو ان کی کام پر ٹانگنے والے لوگ ان کس وقت جانے نکلی نہیں ہمارے ایک بندہ نکلتا ہے جیسے میں نے پہلے بولا کہ خان صاحب کی ہاتھی بہنے نکلتی ہیں ہاتھ میں ٹیلی فون نہ چاہ بھی اور جو میں آنٹی ٹیلر کوٹ مزدن گئی تو دونوں بہن گولا بارود کا مواد لے آئی ہیں تو یہ لوگ ہیں ہی خان یہ بھی پڑھے لکھے نکلتی بلانٹی یہ ان کے باپ پاکستان ہے یہ سب پاکستان ہے ہمیں کس خاتے میں کہہ رہے کہ پروٹس نہ کرو آئین میں پروٹس نہیں کر سکتے مریم اور بلاول کی کہنے پہ چلو let's come to the amendments let's come to the main issue بلاول اور مریم کوئی amendments پچیس سے پہلے چاہیے آئینی میں کوئی کانون تو نہیں بنا کوئی بل تو نہیں جو ریور ہو جائے پچیس کوئی کازی یہ چلا جائے اور پچیس کے پچیس آدم جو amendments کرا ہم کے ساتھ بات مولانا صاحب مولانا صاحب is almost nearing a consensus regarding these amendments پاکستان تحریک انصاف کدھر ستاند کرتی ہے مولانا صاحب you know him far better than I do وہ بہت شاتر politician ہے وہ کسی بھی آئینی ترمیم پر اگری مولانا صاحب اس طرف چلی بھی جاتے ہیں پاکستان کبھی بھی اس کالے کاغذ پر دستخط نہیں کرے گی تو یہ ایک بات دوسری بات دیکھیں جو ہماری committee بنی تھی speaker آیاد صادق صاحب کے ساتھ جب ہمارے ایمینیوز کو اٹھایا گیا آدھی رات کو assembly سے لوگوں کو کھینچا گیا تو اس پہ بات ہو کہ آپ کا آئین کو رہ بھی گیا کانون کو ہے بھی اس ملک پہ نہیں تو اس پہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل کو ساتھ کیوں نہ ہو ساتھ ریوی ریوی آئین ترمیہ میں ڈسکس ہو رہی آئین آئین ترمیہ جس طرح سے اب ڈاکٹ گیا اٹھایا گیا پارلم ٹرین کو اس پہ کو پیش رفت نہیں کسی کو سامن نہیں کیا گیا کسی پر ضروری تھی کمیٹی بنی اس کے لیے تھی برد صاحب کی زندگی ان کی بہینوں کی سیفٹی ان کی سلام کی اور جو ہمارے بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں ان کو نکال اور جب تک پاکستان خطرے میں ہے اور شندان صاحب کتنی تشویش ہے عمران خان صاحب کی صحت سے مطالق آپ کی جماعت کو اس وقت دیکھیں یاد رکھیں جب تک آپ لوگ کی انسسسنس اس بات پہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے اور آج کے آج ہی ورنہ تو کل ڈی چوک پہ احتجاج ہے اس کے لئے تیاریاں ساری انٹیکٹ ہیں آپ کی جماعت کے اندر دیکھیں علینا ہم پانچ لوگ پہنچ یا پانچ ہزار یا پانچ لاغ ہم پہ منصر ہے پھر ہم سے کوئی گلاش اکھو نہ کر بڈ ایون کلیم کہ آپ کو آپ یہ ضرور بتا دیجئے کہ شندان صاحبہ آخر میں کہ آپ کے آئینی ترمیم سے مطالق اور پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے آپ کے کتنے لوگ اس وقت یہ توڑ چکے ہیں جتنا مجھے پتہ ہمارا ایک ہی بندہ فیلحال مسنگ ہے باقی الحمدللہ سارے انٹرکٹ ہے سارے انٹرکٹ ہے اور ایک ہی بندہ آپ کہہ رہے کہ وہ ابھی تک رابطے میں نہیں ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کار پروگرام میں وقت ایک بریک آپ